تازہ کجور، خشک کجور، چہارہ، پانی سے روزہ افتار کرنا مسنون ہے نمک سے روزہ افتار کرنا سنت سے ثابت نہیں انانس رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رتبات قبل ان يسلی فَإِن لَمْ تَكُنْ رُتَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَى حَسَوَاتٍ مِّمْ مَائٍ رواہ ابو داود والترمذی حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کجوروں سے روزہ افتار فرماتے اگر تازہ کجوریں نہ ہوتی تو خشک کجوروں سے جن کو چہارے کہتے ہیں اگر خشک کجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افتار فرما لیتے اسے ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے کجور میں چونکہ انرجی بھی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے اور یہی افتار جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے روزہ افتار کرتے وقت درج زیل دعا مانگنا مسنون ہے انو ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رواہ ابو داود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افتار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب الزمو وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ پیاس ختم ہوئی رگیں تر ہو گئیں اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے روزہ افتار کروانے والے کا عجر روزہ افتار کرنے والے کے برابر ہے انزید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر سائما حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افتار کر آیا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی اسے ترمزی نے روایت کیا ہے یعنی روزہ رکھنے کا جو سواب روزہ دار کو ملے گا افتار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا روزہ افتار کروانے والے کو درجزیل دعا دینی چاہیے ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتر عند قوم قال افتر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکت رواہ احمد رضی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افتار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے کیا افتر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکت اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کرتے رہیں یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں یعنی رحمت لے کر کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے اللہ یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو اسے احمد نے روایت کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باری باری افتاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے آپ ایک خجور سے گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب